مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ پہلے گفتگو اپنی مکمل فرما لیجئے تو میں یہ بات ارس کر رہا تھا کہ ڈاکشن میں جیسے فرمایا ہے مساجد، والدین، اسازہ اکرام یعنی سکول، کارجی یونیورسٹی اور اکیڈمیز اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا یہ اضافہ کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین حاکم بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تو نبوت اور رسالت کی جو ایک منصر پر فیضیاب ہیں اس کے ساتھ ایک اچھے حاکم کے طور پر بھی ایک عملی نمونہ ہے آج ہم پوری امت مسلمہ کے اندر دیکھتے ہیں جو ہمارے حاکمین ہیں جن کے ذمہ کرم پہ ہم رات دن اپنی زندگی ان کے اوپر چھوڑ کر کے گزار رہے ہیں ان کا جب ہم کردار دیکھتے ہیں وہ بھی ایک بیانک قسم کا نظر آتا ہے اب ان دنوں میں یہ جو باست چاری ایک یوٹرن کے حوالے سے میں اس موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے اس پہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالی سالہ زندگی جو اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کی زندگی ہے اس میں آپ نے آپ کو صادق اور امین کے طور پر پیش کیا اپنے بھی کہتے تھے بیغانے بھی کہتے تھے اب آپ دیکھئے ایک کس فخر کے ساتھ جو ہے جو وعدہ خلافی ہے آدھ شکلی ہے اس کو ایک یوٹرن کے ساتھ نہ صرف اس کو بیان کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ڈیفینس اور دفاع کے اندر دلائل جو پیش کیا جا رہے ہیں وہ قرآن کریم کی فاسد تعویلیں کر کے حدیثِ طیبہ کی جو ہے وہ تعویلیں کر کے جو ہے ایک نئی نسل کتبات کیا جا رہا ہے اس موقع پر آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہ سعادت کے موقع پر جہاں تو ایک اچھے معلم ایک اچھے کاری ایک اچھے امام اور ایک اچھے استاد اور ایک اچھے ماں باپ کا کردار ہے اس سے بڑھ کر کے ایک اچھے حاکم کا جو ایک امت مسلمہ کا یا ایک ریایہ کا ایک ذمہ دار ہے اس کا بھی کردار یہ ہو کہ اس کا ظاہر اور باطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف طیبہ کے مطابق ہونا چاہیے بے چھٹ ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈاکٹر راگم نعیمی صاحب نے بھی نکتہ اٹھایا مفتی صاحب نے بھی اس کی ایڈنٹی فائی کیا کہ مساجد میں اور ان کے جو امام ہیں بہت سارے معاملات کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اصلاح کے پہلو نکل سکے آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے کیا انپوٹ ہے دیکھیں میں تو بلکل یہی کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت اس معاشرے کی خرابی کا بحث وہ انپاڑ اور جہل جہوں نے علماء کا لبادہ اوڑ رکھا ہے ان کا قیردار ماضی دیکھا جائے تو کوئی کسی جرم میں پکڑا گیا کوئی کسی میں پکڑا گیا افسوس یہ ہے کہ ان علماء سو نے علماء حق جو ہیں ان کے قیردار کو بھی داغدار کر دیا ہے اور یہ ایک سازش تھی کہ علماء حق جو ہیں ان کے قیردار کو اور علماء ربانی جو ہیں ان کی صیرت کو ان کے کردار کو بھی داغدار کر دیا جائے تاکہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں اور اس میں دشمن کسی حد تک کامیابی ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں خاص طور پر اگر آمن و سلامتی موجود ہے اور فرقوں کے درمیان پیار و محبت ہے اور انسانیت کسی حد تک موجود ہے اس میں علماء کا کردار جو ہے وہ نمائی کردار موجود ہے تو تعلیم و تربیت ایک اپنی جگہ پر لیکن سیاست مداروں کو بھی چاہیے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے دو گروہ ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا العلماء والعمراء فرمایا پہلے دانشوان علماء وہ اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں اور حکمران جو ہیں وہ اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں اور وہ دونوں مل کر جب کام کریں گے تو یہ قبلہ معاشرہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے احساست اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ یعنی خودسازی پہلے اپنے سے آغاز کرنا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں پہلے کرے گا تو میں کروں گا پھر معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اگر آج ہم سبھی اہد کر لیں اور یقیناً آج جو ہمیں اہد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت کی مناسبت سے ہمیں یہ اہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صداریں گے اور تربیت کا عمل اور اصلاح کا عمل اپنی ذات سے شروع کریں گے اگر ہر فرد ہی شروع کر دے تو ایک دن میں پورا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم دوسروں کو دیکھتے رہے تو نہ یہ معاشرہ کبھی ٹھیک ہوگا نہ ہو سکے گا ضرورت اسی بات کی ہے کہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیا جائے اور ان کے کردار کو ان کے صیرت کو پبلک کے سامنے لائے جائے نوجوانوں کو بچوں کو آپ کی تربیت بچوں کے حوالے سے موجود ہے آپ کی تربیت کے اصول جو ہیں وہ جوانوں کے حوالے سے بتائیں خاص طور پر آج جوانوں اور بچوں کو اس میڈیا کے شر سے بچارے ہیں جو فاسٹ میڈیا جو نیٹ کی صورت میں جو ٹیلی فون کی صورت میں جو ہمارے صاحب نے اس وقت یوٹیوب کی صورت میں بروادی پھیلا رہا ہے ہمیں اس کا بھی راستہ روکنا ہوگا اور پھر عالمی سطح پر جو بقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کردار کشی کی جاری ہے ہمیں اس کا بھی راستہ روکنا ہوگا ایسی کتنی جوٹھی جو موجود ہیں سائٹس جو ہیں اس کو بند کرنا ہوگا اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا صحیح نمونہ پیش کرنا ہوگا اور ایسے علماء کا بھی سردباب کرنا ہوگا جو بالکل جاہل انپڑ بلکہ یہ دیکھنا ہوگا عوام الناس کو کہ جس کو خطیب رکھ رہے ہیں جس کو امام مسجد بنا رہے ہیں کسی ادارے کا پڑھا لکھا بھی ہے یا نہیں اس کے بعد کوئی سنہ ڈگری بھی ہے یا نہیں اس کے کردار کی کسی زمانت بھی دی ہے یا نہیں لہٰذا یہ تحقیق کر کے اس کے بعد اس کو رکھا جائے اگر کوئی بد کردار اگر یہ منصف سمال لیتا ہے تو پھر اس میں پوری انسانیت کی تذکلی ہوتی ہے اسلام کی تذکلی ہوتی ہے اور زمانداری اس مسجد کی انتظامیہ کی ہوتی ہے اور پھر انظام پورے معاشرے پر آتا ہے لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کر رہی ہے اور ایک دوسرے کے معاملات کو بھی سمجھنا ہے یقیناً اس کے ساتھ والدین کی ذمہ داری کسی لمحوی فراموش نہیں کی جا سکتی اور پھر استادوں کی کیونکہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ بچے ہمارے استادوں کی گود میں گزارتے ہیں وہاں ان کی زیرنگرانی گزارتے ہیں ماں باپ کو تو تھوڑا وقت ملتا ہے تو لہذا استادوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہونی چاہیے افسوس پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو کہا جاتا تھا کہ استاد جو کرے وہ کرو اور آج کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب استاد جو کر رہے وہ نہ دیکھو جو کہہ رہے وہ کرو گویا کہ ہمارے اسازدہ کا کردار بھی مثالی کردار نہیں رہیا لہذا ایک مسلمان استاد کو چاہیے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم پر شریعت بن کر آئے تھے تو جو معلم ہے وہ حقیقت میں کہ وہ بھی نمونہ عمل بن سکے اور بچی اس سے کوئی سیکھ سکے اور اچھا سیکھیں جو انسانیت کے لیے جو آخرت کے لیے جو دنیا کے لیے انسان کی کامیابی کا زامن بنے کیا پیغام آخر میں دیں گے نوجوانوں کے لیے یوت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو نفرتوں کے بیج بوتے ہیں دیکھئے نفرتوں کے بیج بونا بڑا آسان کام ہے جبکہ محبتوں کے پل باننا بڑا مشکل کام ہے اور مشکل کام کی طرف کوئی آنے کے لیے پیار نہیں ہمیں منحیصل مجموع اس بات کی طرف اپنی قوم کو لے کر آنا ہے کہ اسلام کا وہ حسین چہرہ جو اعتدال پر مبنی ہے وہ اعتدال کی تعلیمات دے رہا ہے اسے اپنے سامنے رکھیں اس کی ترزیز کریں اس کی اشارت کریں اور جو کوئی اس اعتدال کے چہرے سے چہرے کو بدنما کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے اپنا ناتا مکمل پر پر سور دیں اس کو بائیکار کریں اس کو ٹی فون کریں اور جب تک ہم مل کر اپنے معاشرے میں یہ کام نہیں کریں گے ہم معاشرے میں سے ایسے نشوروں کو وہ کھار پھیکنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے جن کی وجہ سے آج معاشرہ اسلامی معاشرہ بڑا بدنما ہو گیا ہے اس کے طرف ہمیں اس طرف بھی پیش کتنی کرنا ہے اور قرآنوں کو اور مختلف آداروں کے سبراہوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ خدارہ اسلام کے نام پر لوگوں کو تقسیم مت کریں کبھی اسے گروہ کو کبھی اسے گروہ پر اپنے نظرے التفاق نہ جمعیں پوری پاکستان کے تمام عوام کو برابر سمجھیں اور انہیں ایک ساتھ آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں جی مفتی صاحب کیا آپ جو نفرتوں کی سیاست کرتے ہیں یا نفرتوں کے بیج بہتے ہیں کیسے وہ پوسیبل ہے ان کا تدارک کیسے کیا جائے بہتری کیسے لائی جائے ان کا تدارک یہ کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زنیدی دیکھیں ایک وہ خاتون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کورا کرکٹ پھینکتی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا نمائے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مدنی زنیدی دیکھیں ایک وہ شخص جسے دنیا عبداللہ ابن عبی کہتی ہے جو رئیس المنافقین ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسے ہیں تو آج کے دن ہمیں اس بات کی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا کردار بلکل واضح ہونا چاہیے جو ہمارا ظاہر ہے وہی باطن ہو اور جو باطن ہے وہی ظاہر ہو دنیا نہیں جینے دیتی نہ ہی وہ جینے دے گی مگر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ریعہ وآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر جینا بھی چاہیے اور آگے لوگوں کو جینا سکھانا بھی چاہیے ٹائم چکے ہمارے پر بہت کام ہے ڈاکٹر صاحب نفرتوں کے بیچ بونے والوں کے لیے کیسے ان کا تدارک بھی ممکن ہے کیسے بہتری لائے جا سکتے ہیں اسلام نے دو طریقے بتائیں عمر بالمعروف اور نحل منکر ایک طرف ہم نے خیر کی ہدایت کرنی ہے اچھائی کی ہدایت کرنی ہے اور دوسری طرف برائی کے راستے روکنے بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف تو چلتا جائیں دوسری طرف اس کا صدباب نہ کیا جائے لہٰذا اسلام نے اس لیے جزا و سزا کے دونوں قوارین کو سامنے رکھا ہے ایک طرف اگر جزا کا رکھا ہے سواب کا پیغام دیا ہے تو لہٰذا معاشرے میں یہ چیزیں دونوں موجود ہیں ہمارے تازیراتی قوارین بھی موجود ہیں لہٰذا ہمیں اس کو بھی عمل میں لانا ہوگا جو اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو جب تک عمر بالمعروف اور نحل منکر نہیں کریں گے تو جس طرح حضرت علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ قومیں جو عمر بالمعروف اور نحل منکر ترک کر دیتی ہیں اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے جن سے ان کو جان چھوڑانا بہت مشکل ہوتی ہے اور پھر ان کے مدد کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچتا ہمی کے ساتھوں کا پہلانہ ہوگا ڈاکٹر راکب نائمی صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی انتخاب صاحب آپ کا بہت شکریہ تیری آمد ہوئی تو اسلام حرم ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے